سبحان اللہ روڈتے کافی مسجدوں آئیوں روڈتے رکھے ہلے جوڑے ہلے سوچوں مسجدوں بھائیوں پر مجھے دل نہ پیچے ایڈی کا کشش ہوئی جیے مکناتی چھکیں دعا یہ کا چھک ہوئی یہ ڈرائیور کے مجھے اگتے حل اگتے حل آسید روڈتے جو پرتے سڑپندہ جو پریک ہوئی ہیں نڈڑی مسجد نظر مجھے انہیں مسجد خدا جانے مکھے پان کے خبر کو نہیں تو میں آئی رہے ونجھا اچھا جیلا جو مکھے پان کے خبر کو نہیں چھوٹے ویاسی تہکڑو فقیر ہو جے اساں گاڑی میں ہو جوں پنج جنا سہیں اساں جیئے پوتا سیں تو وہ پنج پیالیوں پنجو شربت ہو جے پنج پیالیوں اٹھائیوں اساں جے انتظار میں بیٹھ ہو جی مجھو ہی کہنے فقیرہ جی کا کشش ہوئی جو اساں سجب لہی ویو نماز نہ پڑی زی یکو پہ ویاسی یہ کہا فقیرہ جی چھکہ ہوئی جے کوزہ کے چھکیوں بھی آئی جیترہ اساں مانوں یا پان فقیرہ کے لویٹھ ہو بیو کیر بکنو پان اکیل ہو یو پر جیترہ گاڑی میں اساں مانوں یا زی اتری ہی وہ پیالیوں شربت جو اٹھائیوں رکیوں اٹھو جی سو اساں جے پوتا سی سلام کرو زی شربت بھی ہو نماز پڑھوں دیر تھی چیزیں دیر کےڑی آبس سجتہ ہوئی لہی بھی ہو دیر کےڑی آنماز پڑھوں تھا پر اول تما شربت پیو ایپو عجیب عجیب گاہلیوں کے ہیں موزندگی میں پیرو بھیر روٹھو مو اگر میں وہ فکیر رٹھوپ کونو نووکفیت ہوئی نا جان سنجانو موچے ہوں مانتر تاکیر آئیو کتھے ویٹھائیو چاہ مسلو آئے کیا ہے تیب تمام شربت ہوئی جنگ میں اٹھائیو اٹھائیو چھ بس انہوں گاہلی لکھے چھٹیو تو ہاں شربت پیو تو نماز پڑھوں پو مو سمجھو تھی کو اللہ جے صالح بانن مجھا کو برگزی دو بانن ممکنہ کو ابدال ہو جے کہ جے نرڑتے تا لکھے لکو نیند کو ہی ولی آیا ہی آم مانو پر اللہ تعالیٰ ما شکر رب جو عدا کیو تا اللہ تعالیٰ پانجے پڑا میرڑا پر موہ اینے ہو جیسے جیسے چندر چمکے پیو مسجد میں اسے جو ہوا ہی لہی ہو تھوڑی اوندہ بوئی بطی بطی بو کون ہوئی پر انہیں اوندہ میں بھی اینے موہ اینے پیو جیسے چمکن دو نظر چیونے اللہ حوارنجا چہرائی پر ایک پدھرہ خدا جے دوستان جے چہرن میں اللہ تعالیٰ معصومیت رکھائیں دعا نور رکھائیں دعا چمک رکھائیں دعا کشش رکھائیں دعا ڈسو تا دل نبھر بھی ولی انجا چہرہ ڈسو تا روح کے راہ تا چیوین ولی انجا چہرن کے ڈسو نا تا بے قرار دل ان کے قرار ہی فرحت نصیب تیوین کی سبحان اللہ مجھا دوستان ڈوہ اکڑو ولی موڑی ٹھو ماں ایڑوں گالیوں کندو دکونا ہے پرہ جو اچیو ہنے مدینہ منورہ میں ہو جس رمضان شریف جو مہینو تراویی نماز پڑی سین حرم نبوی میں تراویی نماز پڑی سین مجھے تھمبے کے ٹیک لگائیوں بیٹھو جیس تراویی ختم تھی تراویی ختم تھی تر ٹیک لگائی ماں بیٹھو باب مانو بیاب تھمبے کے ٹیک لگائیوں اکڑو وچموں اتھیو مانو اکڑو اتھیو تا جو پریوں وارو ہو جسو سرکی مجھے ویجھو تھی بینیہ کیونکہ بلکل نبیین ہو بینیہ کیونکہ بلکل نبیین ہو این ہی حد سدو کرے چی یا حاجی کرم اللہ اے موکے قسم رب جی ذات جو تا مو مانو پیروں بیرو زندگی میلٹو نمہ جانا نسنانا کی را کتوں جو آنمو کے خبر ہوئی اے ہو جو نبیین بینیہ کیونکہ عذر وار ہوئی مو سو چھو تا ہنن کے مجھے نالے جی خبر کیا پئی راڑے کرم جو شیزا جی کو واقف مانو ملن دعا نا انہیں نمونے ساتھ ملائیں خوش مرابا کی سہی مو کہ خدا جی ذات جو قسم آ تو اینے موسیٰ ملیو جیئے کو دوست یا واقف ہو جے اے مکھوں کبلہ بابا سائن جنے بارے میں پوچھا کی تا جا والد صاحب گزارے بھی آئیں مجھے ہاں گزارے بھی آئیں مجھے نالے جی باہے بک ان کا معذور اے انڈی ٹھو بھو مو پہنی اگر میں کریں کونے مجھے ہی اللہ جو ولی ہے خدا جو دوست تھا مو پوچھو ماظر مجھے تا ہاں جو نالو چھائے کتے ویٹھائے تو وری گا لیوں کندے کندے مری مو پوچھو ماظر تا ہاں کتے ویٹھائے ہو ہو جو عرب ہو عربی گا لائے پہ ہو مو پوچھو ماظر تا مو پوچھو ماظر تا ہاں کتے ویٹھائے ہو کیر آئے ہو نالو چھائے تو وری بی گا لکر موکے چند موکے باہر وٹھی ہے او چھٹیوں نمبر دروازوہ ہوتی ہے ماظرین کے ورطوں پر ہی ہیں مجھے باہاں کھے ہی ہیں وٹھی ہی ہیں پہنجے سکھا کھنی بغلہ میں ہی ہیں سکھا کھیں وٹھی ہلیازی کچھری کندہ ہلوں چھٹی ہیں نمبر دروازے تے جیری مل پوتا سیں دروازے کو باہر نکتا سیں تا ہکڑو بیوں مانوں بیٹھو جے بلکل جیئے ہے ہنہ ہکہ بے جی ہم سورت ہویا ہنہ کے لکھائے ہنہ کے لکھائے ہنہ کے لکھائے ہنہ کے لکھائے بھائیں بلکل ہکہ جیڑا جی جاڑا بھا ہو جن پر ہنہ کے بھائیں کیوں روشن ہوں ہی جی کو اعذر وار ہو سو مکھے چیندہ مجھے ساتھی بیٹھو آنے انہیں مکھے چھڑا لیں مہا ہوتے پوتس ہنہ مجھے ہتھ کے کابو کوئی بیٹھو نا تو ہنہ ہتھ تو چھڑا آئے وری ہنہ بھاگ کر پاتو ہنہ کے وٹھی اگتے روان ہوتی ہو اوہو نہیں وری اجتہ ہی اوہو مانوں مدینہ میں مونہ رٹھو یہ اللہ جا دوست اللہ انہ کے علم بیدھو آنے اللہ انہ کے سنان بیدھو آنے اللہ انہ کے باطنی جے کہنے ظاہری نظر ہو جے تب باطنی بصیرت رب انہ کے بیدھو آنے قرآن مجید جے کہاں آیت پڑی انہیں آیت میں برب ایو راز بودھائی ہو